اگر ایسی ہے تو بتائیں نا کس نے کیا ہے کیونکہ backdoor appointment تو اس میں officer involved ہوتے ہیں یہ تو سارا ای ڈی سی بی آئے این آئے سب ان کے پاس ہے اس کی انکوری کر کے جو اس میں responsible ہوں گے ان کے خلاف action ہو پر پہلے چیف سکری صاحب یہ جواب دیں کہ جو ابھی تک recruitment ہوئی ہے ان کے januar میں چاہے وہ SI ہو چاہے جے ہی ہو چاہے وہ جل شکتی میں ہو چاہے وہ فنانس میں ہو جس میں کئی جوگوں پر ایپ ٹیک جیسی black visit company کو انہوں نے انگیش کر کے ان نوجوانوں کا بیڑا گھر کر دیا سب عدالت کے چکر کھاٹ رہے ہیں ابھی تک وہ سکیم کس کے ٹائم میں ہوا ہے جل شکتی میں جو خود officer ہے اشک فریمار جس نے یہ الزام لگائے کہ تیرہ ہزار کروڑ کا گفلہ کیا ہے اس سرکار نے اس کے بارے میں چیف سکری بات کریں جو آپ کا عائشمان باؤ ہے سکیم ہے جس میں 800 کروڑ روپے کا گفلہ ہوا ہے اس کے بارے میں چیف سکری بات کریں ہائیڈل پروجیکٹ جس میں کہتے تھے کہ اس میں لین دین ساکو روڑ کا ہوا ہے وہ تو وہی لوگ کام کر رہے ہیں اوپر سے لے کے تک نیچے تک یہ سرکار جو چڑھ رہی ہے وہ کرپشن میں لگ پت ہے اور سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے اس وقت یہاں کے بے روزگار نوجوانوں پر ہو رہا ہے کیونکہ ان کی جو رکروٹمنٹ جس کے لیے وہ اتنی دن رات محنت کرتے ہیں اس میں گپلے ہوتے ہیں اور عدالت میں جا کے سارا سسلہ بیٹھ جاتا ہے وہ اووریش ہو جاتے ہیں تھرسٹیڈ ہو جاتے ہیں یا تو وہ ڈپریشن میں چلاتے ہیں چلے جاتے ہیں یا ڈرگ کھاتے ہیں مجھے تو رکھتے ہیں یہ شید بھی اشیمٹ اس سے سچ جاتے ہیں اور اگر ایسی بات سچ ہے تو ایکشن لے لیں ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں انہوں تو بیڑا گھر کر دی ہیں یہ ہر چیز کا نوکری تو دے نہیں سکتے ہیں نوکریوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں روز روز اور جو دینا چاہتے ہیں وہاں پر اس پر گفلے کرتے ہیں وہاں پر بلیک ڈسٹ کمپنیز کو امپلائی کرتے ہیں جسے یہاں کے نوجوانوں کا سارا روزگار پچھلے دو آزار پیس سے مجھے بتائیے کس کو نوکری ملی ملی ہوگی کسی گنے چنے باہر سے جو لوگ آئے ہیں یہاں کے تو کسی کو نہیں ملی بلکہ یہاں کا جو ہے یہاں جو بجارے گریب لوگ ٹکسی والا آٹو والا جمہوں میں کی میں بات کر رہے ہیں اس وقت اگر وہ کوئی کام کرتا تھا اس کو اب یہ پارکنگ بھی انہوں نے پریویٹائز کیا ریڈوے میں بھی پارکنگ کو پریویٹائز کیا کہاں سے وہ اتنا پیسہ لائے گا پھر دے گا یہ اولا اور اوبر تو ٹھیک ہے مگر یہاں کے لوگوں کا سوچی وہ کیا کریں گی جن کے پاس گاڑییں ہیں انہوں نے تو سرے سے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے اور ڈائی لاک ڈائی لاک ہے تو بتا دے کون ہیں وہ ملازم انہی کے ذریعے اس وقت پورے جمہو کشمیر کو چلا رہے ہیں انہی ملازموں کے ذریعے جو ڈائی لاک ہے ٹوٹل تو تین لاک چیز چار لاک ملازم ہیں اس میں ڈائی لاک منس کر لیجئے تو یہ سارا سسٹم تو انہی ملازموں سے چلتا ہے جن کو یہ بیٹر اور انٹری کی بات کرتے ہیں یہ سارا سسٹم آپ کے سلام بچے لئے انہی ملازم کیا یہ چیز چلت ہے آپ کے لئے